بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سترہ ربیو الاول کے اس پر مسرط موقع پر کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس خوشی کے موقع پر میں آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالخصوص حجت دورا ولی العاصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں حدیع تبریق و تہنیت پیش کرتی ہوں اپنی آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں میں گفتگو کروں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت حسنی کے مطالق جن کے لئے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق اے میرے حبیب اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا یقیناً حضور ہی وجہ تخلیق کے قائنات ہیں اور قدس سرکار کا یہ فرمان کہ اولو ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا یہ نور کب خلق ہوا یہ نور کہاں خلق ہوا یہ بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے اس لئے کہ یہ نور اس وقت خلق ہوا کہ جب نہ مکان تھا نہ زمان تھا لہٰذا یہ بتانے کیلئے کہ کب خلق ہوا زمان کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کیلئے کہ کہاں خلق ہوا مکان کی ضرورت ہے حضور کا نور اس وقت خلق ہوا کہ جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا تخلیق آدم سے لاکھوں برس قبل پروردگار عالم نے نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا اور اس تخلیق مقصد کو بھی حدیث قدسی میں بیان کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے میرے حبیب آپ کو میں نے خلق کیا پروردگار عالم نے اپنی پہچان کے لیے جس رسول کو خلق کیا جس نبی کو خلق کیا اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا اور پھر ہم جیسے گناہگاروں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے اس حبیب کو زمین پر اتارا لیکن زمین پر اتارنے سے قبل کیونکہ اتنی بڑی ہستی تھی لہٰذا حبیب خدا کی زمین پر تشریف آوری کے لیے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بھیجا تاکہ وہ زمینہ سازی کریں حضرت نو کو بھیجا تاکہ وہ اس توفان کے پانی کے ذریعے زمین کو پاکو پاکیزہ کر دیں حضرت ابراہیم کو بھیجا تاکہ وہ بتشکر نہیں کریں اور اس کے بعد جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے ذریعے پروردگار عالم نے حبیب خدا کی آمد کی تیاریاں کی اور تمام انبیاء آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دیتے رہے اور اپنی امتوں کو یہ بیان کرتے رہے کہ وہ نبی آخر کے جنہیں پروردگار عالم نے عالم بشریت کا سب سے بڑا نبی اور سب سے بڑا رسول قرار دیا ہے کہ جن کی نبوت اور رسالت تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہے ان کے آنے کی بشارت ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہے خواتین و حضرات حبیب خدا کے بارے میں کیا ان کی فضیلتیں بیان کوئی کر سکتا ہے اس لیے کہ بادز خدا بزرگ توئی اتنی عظیم المرتبت ہستی کہ ان کا ذکر کجا ہم گناہگاروں کی زبان کجا بس میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں چاہتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کے جو پروردگار عالم نے حضور کے جس میں اتھر میں اتا کیے ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں یوں تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے چار ہزار سے زیادہ موجزات اتا کیے یعنی ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو جو موجزات اتا ہوئے وہ تمام کے تمام حضور کو اتا ہوئے مگر اس کے سوا خود حضور کو جو موجزات پروردگار عالم نے اتا کیے ان کا مقابلہ کسی دوسرے نبی سے نہیں کیا جا سکتا بالخصوص پروردگار عالم نے اپنے نبی کو جو دو ایسے موجزات اتا کیے کہ جو حبیب خدا کے زندہ و جعوید موجزات ہیں جو قیام قیامت باقی رہنے والے ہیں ایک قرآن اور دوسرے آپ کے اہل بیت علیہ السلام لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں ذکر کرنا چاہوں گی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اتھر میں جو موجزات پروردگار عالم نے رکھے کیونکہ آج کا دور وہ دور ہے کہ جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کچھ افراد ہیں امت مسلمہ میں کہ جو یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ حضور تو ہم جیسے ہی تھے آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور میں پروردگار عالم نے حضور کے جس میں اتھر میں کتنے موجزات رکھے ہیں اور حضور کا کیا مقام و مرتبہ پروردگار عالم کی نگاہ میں تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اتھر کا سایہ نہیں تھا یعنی جب آپ دھوپ میں نکلتے تھے یا کسی ایسے موقع پر کہ جہاں عموماً سایہ بنتا ہے کہ کسی سم سے روشنی آ رہی ہو انسان کے جسم پر پڑے تو انسان کے جسم کا سایہ بنتا ہے اور وہ سایہ روشنی کے آنے کے سمت پر معین ہوتا ہے کہ وہ سایہ آگے ہو یا پیچھے ہو کوئی پروردگار عالم کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ اس کے حبیب کا سایہ بھی کبھی اس سے آگے چلے لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے جسم اتھر میں سایہ نہیں رکھا اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار کا سایہ اگر زمین پر پڑتا تو ممکن تھا کہ کسی کا پیر کسی کا پاؤں حضور کے سایہ پر آ جاتا اور قدرت کو یہ گوارہ نہیں کہ کسی کے قدم بھی حضور کے سایہ پر بھی آئے لہٰذا حضور کا سایہ نہیں تھا سرکار دو عالم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور جب تک اس دنیا میں رہے سرکار جب دھوپ میں باہر نکلا کرتے تھے تو آپ کے جسم اتھر کے اوپر ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا اور ہمیشہ وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا حضور کے جس میں اتھر سے اتنی پاکیزہ خوشبو آیا کرتی تھی کہ جس راستے سے سرکار گزر جایا کرتے تھے ایک ہفتے بعد بھی یا چند دن کے بعد بھی گزرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے سرکار تشریف لے گئے ہیں اتنی پاکو پاکیزہ خوشبو آپ کے جس میں اتھر سے آتی تھی قویت تینہ حضرات یہی وجہ ہے کہ جب حدیث قصہ کے روایت جناب سیدہ نے بیان کی تو اس میں شہدادی نے یہی جملے ارشاد فرمائے کہ جب حسن گھر میں آئے جب حسین گھر میں آئے جب امیر المؤمنین گھر میں آئے تو آنے والوں نے سلام کے بعد جو پہلا جملہ کہا وہ یہی تھا کہ میں وہ پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول کے خوشبو ہے یعنی حضور کے جس میں اتھر سے ایسی پاکو پاکیزہ خوشبو آتی تھی کہ جس سے سیدہ ایک ہونین کا گھر بھی معتر ہو جایا کرتا تھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اتھر سے ایسا نور ساتھے ہوتا تھا اب کی پیشانی سے وہ نور ساتھے ہوتا تھا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی تھی یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے ام المؤمنین سے ایک روایت کو بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری سوئی دپہر کے وقت میں کھو جاتی تھی دن کے وقت میں کھو جاتی تھی سورج کی روشنی میں گم ہو جاتی تھی تو ہم رات ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ جب سرکار گھر میں تشریف لائیں گے تو آپ کے نور سے وہ سوئی کے جو دن میں آفتاب کی روشنی میں نہیں ملتی تھی وہ رات میں حضور کے نور کی روشنی میں مل جایا کرتی تھی حضور جب اپنی کالی کملی اوڑ کر لیٹا کرتے تھے تو آپ کی اس کالی کملی کے چاروں کناروں سے اس کمبل اس چادر کے چاروں کونوں سے چاروں طرف سے نور ساتے ہوتا تھا اور کوئی بھی دیکھنے والا دیکھ کر یہ پہچان جاتا تھا کہ اس چادر کے نیچے حبیب خدا سو رہے ہیں خواتین و حضرات اس کے ساتھ ساتھ حبیب خدا کے جسم اثر کا ایک موجزہ یہ تھا کہ آپ کے جسم پر کوئی حشرات الارض کوئی کیرہ وکوڑا کوئی مکھی مچھر نہیں بیٹھ سکتا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کسی صحابی نے دعوت پر بلائیا کھانے پر ودو کیا اور سرکار اپنے چند اصحاب کے ساتھ اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف لے گئے دوپہر کا وقت تھا اور جب دعوت کا آغاز ہوا کھانے کا آغاز ہوا تو مکھیوں نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور کبھی وہ صحابہ کے نوالے پر بیٹھتی تھی لقمے پر بیٹھتی تھی کبھی ان کے کھانے پر بیٹھتی تھی کبھی ان کے جسم پر بیٹھتی تھی مسلسل صحابہ کو مکھیوں نے بہت تنگ کیا یہاں تک کہ جب کھانا تمام ہوا تو صحابہ نے ایک سوال کیا یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس کے مطابق صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک بات مشاہدہ کی کہ مسلسل کھانے کے دوران ہمیں مکھیوں نے بہت تنگ کیا کبھی ہمارے لقمیں پر بیٹھتی تھی کبھی کھانے پر بیٹھتی تھی کبھی ہمارے ہاتھ مو پر بیٹھتی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی مکھی نہ تو آپ کے لقمیں پر بیٹھتی ہے نہ آپ کے جسمیں اتھر پر بیٹھتی ہے نہ آپ کے کھانے پر بیٹھتی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے ایک مرتبہ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا روایت صحیح بخاری کی ہے کہ ایوکم مسلی کیا میں تم جیسا ہوں سرکار کا یہ جملہ فرمانا کہ کیا میں تم جیسا ہوں دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار میں اور ہم میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے سرکار کے جسمیں اتھر پر کوئی حشرات الارض نہیں بیٹھ سکتا تھا یعنی ایک معمولی حقیر سی مکھی بھی معرفت رسول رکھتی ہے وہ لوگ تو جانوروں سے بھی بتر ہیں کہ جو آج حبیب خدا کو اپنے جیسا کہتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا موجزات ہیں لیکن آپ کے موجزات کے ساتھ ساتھ خود آپ کی زندگی ایک ایسا موجزہ ہے آپ کی سیرت طیبہ ایک ایسا موجزہ ہے جس کے آگے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حبیب خدا نے اتنے مختصر سے عرصے میں تبلیغ کی اتنے مختصر سے عرصے میں یعنی فقط تئیس برس کا مختصر سے عرصہ جس میں سرکار نے مکمل قرآن مکمل شریعت مکمل احکام الہی پہنچائے اپنے اہلِ بیعت کا تعارف کروایا اس مختصر سی زندگی میں حضور نے بیاسی جنگیں بھی لڑی ہیں اور آپ تصور کیجئے کہ بیاسی جنگوں کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے حضور کی سیرتِ طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو خود حضور کی سیرتِ طیبہ ہی ایک بے انتہا بڑا موجزہ ہے سرکار دو عالم اس کے ساتھ ساتھ خبتین و حضرات حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کو اور آپ کی ذاتِ اقتص کو ہمارے لئے بہترین نمونے عمل قرار دیا گیا قرآنِ مجید میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین عصوا موجود ہے بہترین نمونے عمل موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اخلاق کے بارے میں پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمائے کہ اِنَّكَ اللَّا عَلَى خُلْقٍ عَظِيم کہ اے میرے حبیب ہمیں اخلاق کے لئے مبوث کیا گیا یعنی میں تمہیں بہترین اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے مبوث کیا گیا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم سیرتِ حبیبِ خدا کو اپنائیں سیرتِ حبیبِ خدا کے حوالے سے ایک اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے آپ کے ہوتو پر ہمیشہ ایک تبسم رہا کرتا تھا اور آپ ہمیشہ دوسروں سے بے انتہا اخلاق سے بات کیا کرتے تھے چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو آپ کا اخلاق جو ہے کبھی بھی کسی غریب کو دیکھ کر آپ حقارت سے پیش نہیں آیا کرتے تھے بلکہ جس طرح آپ کسی عبیر قبیر شخص سے بات کیا کرتے تھے اسی انداز سے آپ کسی معمولی غلام اور کنیز سے بھی گفتکو کیا کرتے تھے حضور کی صیرت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ سرکار ہمیشہ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے حضور کی صیرت یہ تھی کہ جب آپ راستے سے چلتے تھے تو راستے سے کنکروں اور پتھروں کو صاف کرتے ہوئے چلتے تھے اکثر صحابہ یہ کہا کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو صاف کرتے ہیں کارٹوں کو ہٹاتے ہیں جبکہ آپ راستہ بدل کر بھی چل سکتے ہیں ان پتھروں اور کنکروں سے بچ کے ہٹ کے بھی چل سکتے ہیں تو سرکار ہی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد آنے والوں کے لئے دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کروں حواتین و حضرات ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم بھی حضور کی صیرت کو اپنائیں ہم بھی درگزر کرنا سیکھیں اپنے اطراف میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا سیکھیں ہمارے چہرے پر بھی مسکراہت ہونی چاہیے اور جس طرح رسول خدا دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرتے تھے ہم بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور صرف خود غرضی کے ساتھ اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اپنے بعد اور اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح سوچیں جس طرح اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس لئے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں کہ جو اپنے مومن بھائی کے بارے میں ویسے نہ سوچیں جیسا خود وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کے اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی توفیق انعیت فرمائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی آل اتھار علیہ وسلم کو قیامت کے روز ہمارا شفیق قرار دے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار تعاجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے ناصران میں شمار فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ